ہاں چار موقع ہیں جن پر اللہ رب العزت مسکراتے ہیں چار موقع پر اللہ مسکراتے ہیں واہ ایک اس پر جب اللہ کا بندہ آسمان کو دیکھ کر کہتا ہے اللہ مغفر لی یا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مسکراتے ہیں دوسرا موقع ہے جب عرفہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں ہاں اور حاجی عرفہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے اپنے بندوں کو حاج اپنے مہمانوں کو اپنے ضیوف کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تیسری مرتبہ کب مسکراتے ہیں جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اللہ مسکراتے ہیں ہاں چوتھی مرتبہ جب بیوی شہر کے چہرے پر چھیٹا مارے اور شہر بیوی کے چہرے پر چھیٹا مار کر اس کو تحجد کے لیے اٹھائے بوتلنی اور ڈیلنی ہاں چھیٹا مارنا ہے ہاں چھیٹا مار کے اٹھائے اس پر اللہ مسکرابٹ دے چار باتیں سب سے قیمتی رشتہ اس معاشرے کا میاں بیوی کی زندگی آج اس ملک میں انیمپلائیمنٹ کا نعرہ کیوں نہیں لگتا ایک وجہ ہے بس بہت پڑی گئے اور وہ ہے اس وجہ سے اس ملک میں انیمپلائیمنٹ کا نعرہ نہیں لگتا اس ملک میں ہر وقت روتے رہتے ہیں رزق کی تنگی الشیطان یعدکم الفقر شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے تو کھائے گا کاسے سب سے بڑا ہتھیار یعدکم الفقر اور جب وہ انسان کو فقر کا کے خوف میں مبدلہ کر دیتا ہے تو اس کے بعد شیطان کے لیے انسان سے ہر قسم کی بے ہیائی کروانا آسان ہو جاتا ہے قرآن کہہ رہا ہے تو وہاں کیا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے ان کو بچوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں میاں بیوی کا تعلق اس بنیاد پہ ہے کہ تُو بھی کام کر رہی ہے میں بھی کام کر رہا ہوں اس بنیاد پہ تب ہم بلز بے کریں گے اگر تُو نے مجھے چھوڑا اگر تُو نوکری سے گیا تو بھئی سامان اٹھا کے گھر سے بھی نکل جانا ہو رشتہ ختم تو رشتے کی بنیاد کیا ہے پیسہ پیسہ رشتے کی بنیاد ہے جب تک دونوں نوکری پہ چل رہے ہیں کیوں ہر چیز تو سود سے خریدی گئی ہے ہر چیز پر سود دے رہے ہیں بال بال سود میں اٹھکا ہوا ہے ایک ایک چیز سود پر ہے ایک ایک چیز سود پر ہے یہاں کیوں بچے ہوئے ہیں یہاں اس لئے بچے ہوئے ہیں کہ میہ بیوی ساتھ ہیں معاشرہ اللہ رسول سب کی بنیاد پر بیوی عورت عورت مرد کو برداشت کر رہی مرد بیوی کو برداشت کر رہا بچے ہیں بچوں کی وجہ سے ساتھ ہیں اور وجوہات کی وجہ سے خاندان کی وجہ سے ساتھ ہیں ساتھ چل رہے ہیں اب جب بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو باپ کی دل سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہ جائے میرے ساتھ ہی رہے جو جگہ گھر میں تھوڑی بہت جگہ ہے اس میں رہے چلو بھئی ابھی کام نہیں کر رہا کر لے گا چھے مینے بعد ہل جائے گی نوکری چھوڑ کے نہ جائے مجھے تو خاندان انٹیکٹ ہے والد کی عمر بڑی ہو گئی والدین کی عمر بڑی ہو گئی اب بچے کی خواہش ہے میرے باپ نے میرے لئے اتنا کیا میرے دل کی خواہش ہے میں کچھ کر ہوں اس لیول کا تو نہیں ہو سکتا جس لیول کا والدین نے کیا وہ تو نہیں ہو سکتا ایک آدمی نے جا کے اللہ کے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ جیسے میری ماں مجھ کو نہلاتی تھی آج میں بھی اپنی ماں کو نہلاتی تھی کیا میں نے وہ حق ادا کر دیا کیا جواب دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ직 آپ نے فرمایا جب وہ تجھ کو نلاتی تھی تو تیری زندگی کی دعائیں کرتی تھی آج تو اس کو نلا رہا ہے تو اس کے مرنے کی تمنہ کر رہا ہے تو نے کہاں سے اس کی برابری کر دی ہاں میرے دوستہ خوش قسمت ہیں بولو جن کے والدین ابھی تک زندہ خوش قسمت ہیں بولو جن کے والدین زندہ باپ کے اور بیٹے کے پیچھ میں رشتہ انتہائی نازم رشتہ ہوتا ہے اسی لئے جس بیٹے نے اپنے باپ کو راضی رکھا ہاں تو جو دعا باپ کے دل سے نکلتی ہے زبان سے نہیں باپ تو دیتا ہے رہا ہے زبان سے جو باپ جو دعا اس کے دل سے نکلتی ہے اس کے اور اللہ کے بیچ میں ایک بھی ہجاب نہیں بتا جو دعا باپ اپنے بیٹے کے لئے کرتا ہے ماں کے لئے تو کرتے ہیں بیٹے تو ماں کے ہوئی جاتے ہیں آجی میں حیران ہوتا ہوں کہ ماں کے بارے میں نہیں فرمائی یہ بات باپ کے بارے میں فرمائی ہاں ارے یار ڈیڈی آپ کو کیا پتا بابا باب کو کیا پتا ارے ڈیڈی وہ دن گئے اف یار اس باپ کو دیکھو تو صحیح ذرا ایک مرتبہ دیکھتے رہو اس کو دیکھتے رہو یہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا ہاں آج اس کو کہہ رہے ہو آج اس کو کہہ رہے ہو یہ بات حجیب ہاں اللہ اس بہت سے حفاظت فرمائی ہے ہاں میرے دوستو کوئی بول ایسا باپ کو نہ بولنا کوئی بول ایسا ماں کو نہ بولنا ماں تو چلو پھر دوستی ہو جاتی ہے ہاں باپ کے سامنے نہیں بولنا بدنصیب ہے جو باپ کے سامنے بولتا ہے استاد کے سامنے مت بولنا استاد کے سامنے مت بولنا باپ کے دوستوں کے سامنے مت بولنا ہمارے اوپر چار رشتے فوراً متوجہ رہتے ہیں ہم سب پر ہم سب مردوں پر چار رشتے ہر وقت متوجہ رہتے ہیں سب سے پہلے باپ کا پھر استاد کا پھر سسر کا پھر باپ کے دوستوں کا یہ چار رشتے ہر وقت متوجہ رہتے ہیں اتنے ہی طاقتور اور پاورفل رشتے ہیں یہ ان چاروں میں سے کسی ایک کی دعا بالکل وہی طاقت رکھتی ہے جو باپ کی دعا طاقت رکھتی ہے باپ کے کسی دوست میں دعا دے دی دیکھوں میں کیا کرنا ہے باپ کے دوست باپ چلا گیا میں کیا کرنا ہے لیکن وہ باپ کے دوست کو وہ بات یاد ہے کہ میں آیا کرتا تھا میں چھوٹا سا تھا اس کو گود میں مٹھاتا تھا میرا دوست تھا آج میرا دوست چلا گیا آج یہ مجھے نہیں پوچھ رہا حالانکہ اس بات کا احساس مجھے نہیں ہونا مجھے فرقی نہیں پڑھ رہا کوئی اببا نہیں ہے تو چلو دوستوں کا میں کیا کروں ان کے دوستوں کا کیسا عجیب دین ہے لیکن میرے عزیز دوست تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے وہ تو آیا ہی کرتے تھے اس گھر تم بہت چھوٹے تھے اس وقت تم سے پیار کرتے تھے ملتے تھے ٹافیس دیتے تھے کچھ کرتے تھے آج وہ اس بات کی تمنا کر رہے ہیں کہ جتنی عزت اس کا باپ میرا دوست کیا کرتا تھا کاش اس کا بیٹا بھی میری اتنی عزت کرے اس گھر میں مجھے اتنا ہی ویلکم کرے اس لیے اللہ نے یہ چار رشتے ہمارے ساتھ موت تک کیلئے جڑے تو یہ قدر زندہ ہیں ابھی اس ملک میں اس لیے یہاں انیمپلائیمنٹ کے نعرے نہیں لگتے یہ قدر زندہ ہیں یہ باہر میں دیکھنے کو ملتی آپ یقین کرو جس وہاں بھاگنے کی آپ تمنا کرتے ہو وہاں آدمی آپ کے موہ کے سامنے بیٹھ کر کھائے گا اور آپ سے نہیں پوچھے گا کسی عزیز بات ہے یقین آرہا ہے آپ کو اس بات کا کہ آپ بیٹھ کر کھائیں آپ کے سامنے دوست بیٹھا ہے ساتھی بیٹھا ہے اور آپ اس کو آفر بھی نہ کریں وہاں تو یہ قدریں مر چکی ہیں وہ سوسائٹی دوسری بنیادوں پر زندہ ہے وہ بنیادیں دوسری ہیں ان کی وہ اجتماعی بنیادیں ہیں جس بنیاد پر اللہ رب العزت کسی قوم کو خلافت عطا فرماتے ہیں انہوں نے ان بنیادوں کو زندہ رکھا ہے انہوں نے عدل کو زندہ رکھا ہے وہاں عدل ہوتا ہے اس وجہ سے اور عدل اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے عدل اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے عدل ہوتا ہے اس معاشرے میں بدماملگی نہیں ہوتی وہاں داجر دوسری داجر کو دھوکہ نہیں دیتا دھوکہ نہیں دیتا وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہماری وجہ سے کسی اور کا نقصان ہو جائے یہ بات ان کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اس لئے میرے عزیز دوستو جب آپ وہاں کچھ خریدنے جائیں گے تو اوپر یہاں بڑا بڑا لکھا با ہوگا ری فنڈ اگر آپ کو چیز پسند نہیں آئی کوئی بات نہیں آپ آ کر واپس کر دیں ہم آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دیں وہ اس بات کو پسند کرنے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ان کا معاشرہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ میری تجارت سے کسی کا نقصان ہو میری تجارت سے لوگوں کو نفع ملنا چاہیے میری تجارت سے لوگوں کو نفع ملنا چاہیے اس لئے وہاں پر وہ سیلے لگاتے ہیں کوئی بات نہیں آپ بھئی ابھی نہیں خرید سکے گورا ہوں نہیں دو مہینے کے بعد اس کی ہم آدھی سے بھی کم کر دیں گے قیمت تباہ جانا یہ ان کا ان کی سوچ ہے مجھے یاد ہے میں اور میرا ساتھی جب ہم کاروبار کرنے لگے مفتی تقیسوانی صاحب کے پاس گئے حضرت ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا تین کام کرلوں نمبر ایک جو بھی کاروبار کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے اس کو لکھ لو لکھ لو کہ کن کن چیزوں کے کرنے پر کون کون چار موقع ہیں جن پر اللہ رمہ لزت مسکراتے ہیں چار موقع ہیں اللہ مسکراتے ہیں ایک اس پر جب اللہ کا بندہ اسمان کو دے